اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا یہاں بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ایت سپیشل پر برد نیت یہ ایک قسم کا ڈیزرٹ ہوتا ہے جو کہ اس کی کوٹوری بنتی ہے یعنی نیسٹ وہ بھی سیوئیوں سے اور اس کے انڈے جو ہوتے ہیں وہ رسکلے ہوتے ہیں بہت ہی مزیدہ تیار ہوتی ہے ویڈیو اچھا لگا تو ضرور میں چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تو چلے آج کی رسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک کڑھائی میں بٹر کو استعمال کیا ہے دو بڑے چمچ بٹر کو استعمال کروں گی اور یہاں پہ 200 گرام میں میں نے باریک والی سیویاں استعمال کیا ہے بٹر کو ملٹ ہونے ہی ہمیں ہمارا وہ جل سکتا ہے اس لئے ملٹ ہونے سے پہلے ہی اور اسے اچھے سے روزٹ کریں تھوڑا سا قریب آٹھ سے دس میٹ تک ہمیں اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہمیں اسے روزٹ کرنا ہوگا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اور آفٹر ٹین میلز ہمیں پوسس کریں کافی اچھا بھن چکا ہے اور ہمارا جو سیویاں ہے کافی حد تک اس کا کلر جہاں وہ چینج ہو چکا ہے قریب دس میٹ ہو چکے ہیں تو ابھی میں اس میں آٹ کر لوں گی کنڈنس میلک تو میں نے یہاں پہ ایک کپ کنڈنس میلک کا استعمال کیا ہے ایک کپ سیویوں کے لیے آدھا کپ کنڈنس میلک کے حساب سے آپ لے لیجئے میں نے یہاں پہ 200 گرام سیویاں لیا ہے اس کے حساب سے میں ایک کپ یہاں پہ کنڈنس میلک کا استعمال کروں گی آپ یہاں پہ ٹیسٹ کے اکارڈنگ کمیاں زیادہ کر سکتے ہو یہ ایک دم ایک دم جو ہمارا سیویاں وہ تھوڑا سا چپ چپا ہونا چاہئے اس حد تک ہمیں جو ہمارا کنڈنس میلک ہے اسے ایڈ کر لیں ہومیٹ کنڈنس میلک میں نے چانل پہ اپلوڈ کیا ہے آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے تو ابھی یہ ریڈی ہو چکا ہے ہمیں اسے ٹوٹل پندرہ میل تک کیا ہے تو چلتے ہیں اگلے اسے پہ میں نے ایک کٹوری لیا ہے اس میں میں اویل یا بٹر سے گریس کر لیں اور گریس کرنے کے بعد جو ہمارا سیویاں تھا اسے ہمیں ایڈ کر کے اس طرح سے کٹوری بنانا ہوگا یعنی آپ یہاں پہ سکرین پر سارا پروسل دیکھ سکتے ہو سارا دبا دبا کے ہمیں اسے ایک اچھا سا نیسٹ تیار کرنا ہوگا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بہت ہی پیارا سا نیسٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے ہمیں جو کنسسٹینسی جو سیویاں کی کنسسٹینسی وہ تھوڑی سی جگٹ یعنی چپ چپی رکھنا ہے تھوڑا سا جو کنڈنس میلک ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سی اس کی کنسسٹینسی تھوڑی سی چپ چپی ہونی چاہے تب ہی ہمارے نیسٹ اچھے سے بنیں گے یہ آپ دھیان میں رکھیں تو اسی طرح سے سارے پروسل کر لیں اس طرح سے سارے جو ہمارے نیسٹ یعنی کٹوریاں سیویوں کے وہ سارے اس طرح سے بنا لیں اچھے سے پریس کرتے ہوئے تاکہ یہ کھولے نہیں تو آپیں آپیں سارے پروسل دیکھ سکتے ہو میں کس طرح سے بنا رہے ہوں ہمارے سارے نیسٹ کو تو ابھی یہ تیار ہو چکی ہے ہمارے برڈ نیسٹ تو ابھی ہم اس میں گانش کر لیں گے تو میں نے یہاں پہ رزگلن کا استعمال کیا ہے تو اس کی ریسیوی میں نے میرے چانل پہ اپلوڈ کیا ہے بہت بڑیا سا رزگلن ہے ہمارے یہ میں نے صرف دو دن پہلے ہی بنا کر رکھا تھا آپ بھی اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہو یہ کتنا سپونجی ہے آپ اسے چک آؤٹ کریں میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گی آپ وہاں سے اسے چک آؤٹ کر لیں میں نے چھوٹے چھوٹے رزگلنے بنائے ہیں نیسٹ برڈ کے حساب سے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو میں کس طرح سے اسے سوف کر رہی ہوں بہت ہی بڑیا سا ایک ڈیزرٹ تیار ہوتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اس ٹیپ پر ایک جن سپیشل اوکیشن پہ تو میں یہاں پہ ڈیکوریٹ کر رہا ہوں تھوڑے سے چیری کے ساتھ آپ چاہے تو یہاں پہ ڈرائی فروٹ سے استعمال کر سکتے ہو یا آپ یہ ٹوٹی فروٹی کا استعمال کر لیں کوئی بھی آپ یہاں پہ اس سے ڈیکوریٹ کریں تو اس سے کافی اچھا اس کا جو لک ہے وہ اور بھی اچھا بڑیا آئے گا اور اس کے ساتھ میں یہاں پہ منٹ لیوز ایڈ کر لوں گی تھوڑے سا خوبصورتی بڑھانے کیلئے تو آج کی ریسپی کس طرح سے لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا تو لائک تو ایک بنتا ہے ویڈیو پسند آیا ریسپی اچھی لگی تو آپ کی پہنس فیملی میں اسے ضرور شیئر کیجئے گا اور چانل پہ نئے ہوں تو وان ٹائم سبسکرائب کرنا کل بھی نہ بھولیں تو اس کے اوپر میں ڈیزور اوپر سے اس طرح سے ہمارے کنڈنس ملک سے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو میں کس طرح سے اس ڈرس کر رہی ہوں تو تیار ہو چکا ہے ہمارا بہت بڑیا ڈیزرٹ برڈ نیسٹ ڈیزرٹ تیار ہو ڈکنے میں خوبصورت ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت 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 بڑیا ہے اگر ویڈیو اچھا لگا تو ضرور لائک کیجئے گا اور اس اپر کونسی ریسپی دیکھنا پسند کرتے ہو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا ملتی ہوں آپ کو انگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیئے اللہ حافظ